چلیں سر ہم ایک پروپر کوسٹن کرتے ہیں فل گوڈویل اور پارشل گوڈویل کے اوپر اور دیکھتے ہیں سر اس کو کنسائیڈ بکس میں ہم کیسے ہینڈل کرتے ہیں ٹھیکے جی یہ کہہ رہے بھائی فرائی ڈی لیمیٹڈ از ایکوائیڈ ایٹی پرسنٹ شیئرز ان منڈے لیمیٹڈ اون فرس جنوری ٹو تاؤزن سکسٹین تو یہ ہوگی سر ہماری ایکویڈیشن ڈیٹ ٹھیکے جی اب کتنے ہو چکے ہیں اب کچھ دو لاکھ پچھتر ہو چکے ہیں جس میں سے اسی ازار ایسے تھے جو ڈی ون پر موجود تھے پھر یعنی کوئی پانچ سال ہو چکے ہیں ایکویڈیشن کے بعد ٹھیکے جی فائیویئرز لیٹر ایسا فائیویئرز آفٹر ایکویڈیشن ٹھیک ہے سر ہمارے پاس انویسمنٹ آ رہی ہے تین لاکھ چھتے سزار کی جو ہم نے کی ہے سر اس انٹیٹی کے اندر سر جہتر ہم نے انویسمنٹ کی نا اوزن فیئر ویلیو آف نیٹ ایسیٹس بک ویلیو آف نیٹ ایسیٹس سے بیس ازار زیادہ تھے اور سر یہ ریزن تھا ایک لینڈ کی وجہ سے اور وہ لینڈ آج بھی قائم و دائم ہے ٹھیک ہے جی انسی آئی کی فیئر ویلیو ایکویڈیشن ڈیٹ پہ ایٹی ون تھاؤزن تھی آنکھیں کھول کے دیکھ لو انسی آئی کی فیئر ویلیو دی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ فل گوڈ ویل کیلکولیٹ کرنا پوسیبل ہے اچھا دی چلیں ہم سب سے پہلے کام کریں گے سوال کو سالف کریں گے پروپورشنیٹ گوڈ ویل سے پھر ہم اسی سوال کو سالف کریں گے فل گوڈ ویل سے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ہیں سر میرے پاس نیٹ ایسٹ کی ورکنگ مجھے بنا گے رہے ہیں چار ورکنگز ہم بناتے ہیں سر ہم سب کو پتا ہے ہماری سب سے پہلی ورکنگ ہے کس چیز کی نیٹ ایسٹ کی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں میرے بچوں نیٹ ایسٹ میں میرے پاس ایٹ ایکویڈیشن ڈیٹ کیا احساب کتاب ہے اور میرے پاس ایٹ ریپورٹنگ ڈیٹ کیا احساب کتاب ہے دن تو میرے پاس سب سے پہلے سر شیئر کیپیٹل ہے سر سبسیڈری کا کتنا میرے بچوں شیئر کیپیٹل بیس دار اور بیزہ دو لاکھ ہے دو لاکھ سر اور میں احساب کر رہا ہوں سر یہ جو ریپورٹنگ ڈیٹ پہ یہی ایکویڈیشن ڈیٹ پہ ہوگا کیونکہ سبسیڈری نے کوئی شیئر دشیو نہیں کی ایسی کوئی انفرمیشن یہاں نہیں دی پھر سر میرے پاس ریزروز سر اسی ازار تھے جب میں نے اس کو ڈیون پہ خریدا تھا آج دو لاکھ پچھتر ازار ہیں سر میں نے جب اس کو خریدا تھا نا اس دن اس کی فیر ویلیو لینڈ کی فیر ویلیو سر جو بک ویلیو ہے اس سے بیس دار پہ زیادہ تھی اس نیٹ ایسٹ میں لینڈ کی بک ویلیو شامل ہے تو میں کیا کر رہا ہوں اس کو بڑھا رہا ہوں تھوڑا سا سر کتنے سے بیس ازار سے سر ادھر چونکہ میں نے لینڈ بیچی نہیں ہے تو بیزار کی فیر ویلیو کا ایڈیسپنٹ یہاں بھی موجود ہے سر یہ کیا رہے ہیں میرے بچوں یہ آرہے ہیں میرے پاس سر دو لاکھ اور ایک لاکھ تین لاکھ ملا کے ہو گئے اور سر یہ میرے پاس آگیا جناب کوئی دو لاکھ پچھتر اور بیس کتنے جی یہ میرے پاس ہو گئے جی اور سر جب سے اس انٹیٹی کو خریدا گیا ہے اس دن سے لے کے آج تک اس انٹیٹی نے سر کوئی ایک لاکھ پچانوے ہزار روپے کما کے دیئے ہیں انویسٹرز کو اور اس انویسٹر میں سر دو انویسٹرز ہیں ایک پیرنٹ ہے جس کے پاس ایٹی پرسنٹ اکڑا ہے اور ایک میرے پاس سر انسی آئی ہے جس کے پاس ٹوئنٹی پرسنٹ اکڑا ہے شیرز کا تو سر اس ایک لاکھ پچانوے ہزار کے دو اس سے بن جائیں گے ایٹی پرسنٹ ہو جائے گا سر ایک لاکھ چھپن ہزار اور سر ٹوئنٹی پرسنٹ ہو جائے گا میرے پاس کتنا جی تھرٹی نائن تھاؤزن یہ دو چیزیں آگئیں سر اب میں جا رہا ہوں سر اپنی دوسری ورکنگ کیلکولیٹ کرنے کے لیے اور یہ ورکنگ میرے پاس سر دو دو دفعہ بنے گی یہ ورکنگ میرے پاس دو دفعہ بنے گی سر دو دفعہ بنے گی سر دو 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 د اف فیر ویلیو اف نیٹ ایسٹس کتنا ملائے جی سر میں نے تین لاکھ کا ایٹی پسنٹ شیئر میرے حس سے آئے کتنا جی تین لاکھ کا ایٹی پسنٹ اس دو لاکھ چالیس ہزار سر بدائیں میرے پاس گودویل کتنے کی آرہی ہے سر سر یہ گودویل آرہی ہے میرے پاس نینٹی سکس تھاؤزن کی ایسا اسی طرح سر میں نے ایک اور چیز کلکولیٹ کی ہوگی دیٹ ایز ان سی آئی کیا چیز جی ان سی آئی ان سی آئی کو میں ریکارڈ کر رہا ہوں سر کس پہ ان سی آئی کو کس پہ ریکارڈ کر رہا ہوں سر میں شیئر آف نیٹ ایسٹس پہ مجھے بتائیں سر میں بھر ڈے ون کی ان سی آئی کتنی ہوگی سر تین لاکھ کا ٹوینٹی پسنٹ ساٹھ ہزار اور اب تک اس نے پروفیٹ کتنا کمالی ہے سر سر آفٹر ایکویدیشن یا پوسٹ ایکویدیشن پروفیٹ کتنا کمالی ہے سر سر تھرٹی نائن تھاؤزن کا اب بتائیں سر اگر میں ان دونوں کو ایڈ اپ کرتا ہوں تو یہ میرے پاس ہو جاتے ہیں سوری نائنٹی نائن تھاؤزن ہے سر نائنٹی نائن بنتا ہے سر آپ بتائیں سر میرے پاس یہ گوڈویل اور نسی آئی جو کیلکولیٹ ہوئی ہے یہ پروپوشنیٹ شیئر آف نیٹ ایسٹس کی بسیت پر کیلکولیٹ ہوئی بھی ہے ٹھیک ہے جی میں انہی دو کیلکولیشنز کو دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں سر لیکن اس دبعہ کس کے حساب سے فیر ویلو کے حساب سے تو میں دوبارہ سر ورکنگ بنا رہا ہوں کس کی سر گوڈویل گی اور اس دبعہ جو گوڈویل ہے وہ کیا جی پھل بنایا سر میرے پاس پیرنٹ نے جو کنسیڈریشن پی کی ہے وہ کتنی ہے ایٹی پرشنٹ اکڑے گی یہ ہے جی میرے پاس تین لاکھ چھتے صدار اور ٹوئنٹی پرشنٹ اکڑے کی جو فیر ویلیو ہے فیر ویلیو آف نسی آئی ٹوئنٹی پرشنٹ ٹکڑے کی فیر ویلیو ہے ایٹی ون تھاؤزن یاد رکھنا ہے یہ پروپورشنٹلی شاید دونوں برابر نہ ہو ٹھیک ہے جی یعنی آپ تین لاکھ چھتے صدار اگر آپ ایٹی پرشنٹ سے ڈیوائیڈ کر کے ٹوئنٹی پرشنٹ سے ملٹیپلائے کر شاید ایٹی ون نہ آ رہا کیونکہ عام طور پر بھڑے ٹکڑے کے ساتھ زیادہ پیسے دینے پڑھتے ہیں کنٹرول کے لیے ٹھیک ہے جی تو یاد رکھنا ہے اگزام میں ان کو پروپورشنٹلی کمپیر کرنے کی کوشش نہیں کرنا پھر ریپیٹ کر رہا ہوں ضروری نہیں ہے سر تین لاکھ چھتے صدار اگر آپ ایٹی پرشنٹ سے ڈیوائیڈ کریں تو بزنس کی ویلیو آ جا اور اس کا آپ ٹوئنٹی پرشنٹ دیں تو ایٹی ون آئے نہیں 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 یہ ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے ایسی طرح چیک کر کے دیکھو کیا آ رہا تین چھتے صدار اگر پوائنٹ ایٹ ملٹیپلائے با پوائنٹ ٹو ٹھیک ہے جی ایٹی فور تاؤزن آ رہا ہے اس کا مطلب ہے ان سی آئی کا ٹکڑا سستہ پڑھا ہے اس کو کیونکہ سر اس کے پاس جو ہے وہ پاور نہیں ہے کنٹرول نہیں ہے کنٹرول اوپر والے کے پاس ہے ٹھیک ہے جی اب بتائیں سر میرے پاس فیئر ویلیو آف بزنس کتنی ہو جاتی یہ دونوں ملا کے ٹی ون پلس تین چھتیس یہ ہو جاتا ہے میرے پاس چار لاکھ سترہ آزار گیا گیا میرے پاس سر ملٹین ٹھیک ہے جی اس کو میں کمپیر کر رہا ہوں اسے آپ بتایں سر پورا جوڑ ویل کتنا فل جوڑ ویل ہے میرے پاس ایک لاکہ سترہ آزار ایسا کیا نام دوں سر اس کو فل گوڈویل ایسا اچھا دی سر میں پھر ایک ورکنگ کلکولیٹ کرنے جا رہا ہوں تیسری ورکنگ سر یہاں پر اور یہ ورکنگ کے سیس کی ہوگی انسی آئی کی ہوگی یہ کون سا انسی آئی ہوگا یہ کون سا انسی آئی ہوگا میرے بچوں فل فیر ویلیو کے پر انسی آئی جو آ رہا ہوتا یعنی سر میرے پاس at fair value acquisition date پہ fair value ہوتی ہے خالی حال رکھنا at acquisition date کتنے کا جی 80 1000 پھر share of profit یا post acquisition profits کتنا کمائے جی اس نے 39 as in the first case or as in the second case برابر یار ایسر میرے پاس ایک لاکھ بیس ہزار روپے یہ آگئے سر میرے پاس انسی آئی اب دیکھیں جب آپ کے پاس سر گوڈویل چھوٹی آ رہی ہے تو انسی آئی بھی چھوٹی آ رہی ہے جب آپ کے پاس سر گوڈویل بڑی آ رہی ہے تو اکارڈنگلی انسی آئی بھی بڑی آ رہی ہے ٹھیک ہے جی آپ کے پاس جب گوڈویل چھوٹی آ رہی ہے تو انسی آئی بھی چھوٹی جب آپ کے پاس گوڈویل بڑی تو انسی آئی بھی بڑی ایسا گوڈویل میں کتنے کا فرق آ گیا سر 9617 یہ آ گیا 21 روپے کا اور سر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس سیم فرق انسی آئی کے اندر بھی آیا ہے ٹھیک ہے جی اب ایک سر آگے بڑھیں سر اس کی بیلنس شیٹ بنانے جائیں دونوں طریقوں سے ہم بیلنس شیٹ بنانے جا رہے ہیں جناب بیلنس شیٹ ہم بنانے جا رہے ہیں جناب سٹیٹمنٹ آف کنسولیڈیڈڈ سٹیٹمنٹ آف فنینشل پوزیشن ٹھیک ہے جی کنسولیڈیڈڈڈ سٹیٹمنٹ آف فنینشل پوزیشن میں کر رہا ہوں سر فل گوڈویل میتھڈ سے بھی اور پارشل گوڈویل میتھڈ سے بھی دونوں سے میں بیلنس شیٹ بنا رہا ہوں سب سے پہلے سر بتائیں میرے پاس گوڈویل بیلنس شیٹ پہ ایسیڈ سائٹ پہ گوڈویل آئے گی کتنے گی میرے بچوں ایک جگہ 96 جگہ اور ایک جگہ ایک لاکھ سترہ ایک لاکھ سترہ آزار اور سر ایک جگہ نینٹی سکس آزن ایسا اب بتائیں جی پی پی دونوں جگہ برابر آئے گی چاہے فل گوڈویلو چاہے پارشل گوڈویلو دونوں کے پی پی کو ایڈ کرنا ہے اور اس میں بیس ایزار بھی ایڈ کرنا ہے دیکھو ایک چیز یاد رکھنا ہے نیٹ ایسٹس کی ورکنگ میں ان دو چیزوں کے علاوہ یہاں جتنی چیزیں ایڈ یا لیس ہوں گی وہ کہیں نہ کہیں بیلنس شیٹ پہ ضرور جاری ہوں گی جیسے یہاں پر آرہا ہے فیر ویلیو ایڈجسمنٹ کتنے کی جی بیس ازار تو سر ساڑھے چھے لاکھ لس ساڑھے چار لاکھ لس بیس ازار کتنے ہوتے ہیں سری سری ہو جاتے ہیں ون ون ٹو زیرو ٹرپل زیرو ایسا تو ہم جا رہے ہیں سر نیچے اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں ون ون ٹو زیرو ٹرپل زیرو ون ون ٹو زیرو ٹرپل زیرو پھر سر میرے پاس پی پی کے بعد توسرا سر انویسمنٹ سوڑ جائے گی سر کرنٹ ایسٹس چار پچاس اور ایک پچس یہ آجاتے ہیں سر میرے پاس پانچ لاکھ پچھتر ہزار دونوں جگہ پہ پانچ لاکھ پچھتر کرنٹ ایسٹس کتنا جی پانچ لاکھ پچھتر ہزار پانچ لاکھ پچھتر ہزار سر ٹوٹل سر ایک لاکھ سترہ 1 1 2 0 پلس پانچ لاکھ پچھتر سر ہزار 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 ہے 18.12 ملین ایسا سر یہاں پر یہاں پر یہاں پر سر میرے پاس ہے 96 پلس 1 1 2 0 پلس 5 75 سر گھر اس سب سیدنے اب بتائیں جی میرے پاس سر دوسرے انڈ بے شیئر کیپٹل صرف پیر انڈ کا صرف پیر انڈ کا کیونکہ ان سی آئی سبسیڈی کا شیئر کیپٹل ہم کینسل آؤٹ کر دینا ہے سر کتنا جی تین لاکھ اب مجھے سر ایک ورکنگ کرنی ہے جو میں اوپر کرنا بھول گیا وہ ہے میرے پاس سر کس کی گروپ ریزرز کی میں یہاں کر دیتا ہوں سر گروپ ریزرز کی ورکنگ گروپ ریزرز میں دو چیزیں آتی ہیں سر پیرنٹ کہہ رہا ہے جی اب تک میں زندگی بھر میں محنت کرنے کے بعد میں نے کمایا ہے کیا چیز بھئی اب تک کتنی کمائی ہے پیرنٹ نے پیرنٹ نے کمائی جی نو لاکھ چھتیس ازار کتنے ہیں نو لاکھ چھتیس ازار اور سبسیڈری کہہ رہی ہے کہ بھی میں نے بھی آپ کو بہت کماغے دیا ہے پیرنٹ کہہ رہے نہیں میں نے تم سے تمہارے خریدنے کے بعد سر کو ایک لاکھ چھپنہزار اوپے کمائے ایسی ہے 156000 تو بھئی پیرنٹ نے ایک تو خود کمائی اپنے زور بازو پہ اور سبسیڈری سے ایک ویڈیشن کے بعد ایک لاکھ چھپن کمائے چاہے فل گوڈویل میتھڈ چل رہا ہو چاہے پروپورشنیٹ گوڈویل میتھڈ چل رہا ہو نو چھتیس پلس ایک چھپنی کتنا آتا ہے جی 1092 یہ ہے میرے پاس سر کیا چیز کرو پریزہ آؤ ایسا میں آ لے لیتا ہوں سر کروپ ریزہ آؤس کتنے کا جی 1092 پھر اب بتائیں سر میرے پاس کے بعد سر ان سی آئی کتنے کا جی سر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کون سا میتھڈ پک کیا ہے اگر آپ نے ان سی آئی کو فل گوڈویل پر رکھا ہے تو یہاں ایک بیس ہوگا اور اگر آپ پروپورشنیٹ پر جا رہے تھے تو سر یہاں اکیس ازار کم کتنے ہوں گے جی 99000 چیک کرو در اوپر 99 ہی آ رہا ہے سر 99 یا پھر ایک لاکھ بیس چلیں جی لائیبیلٹیز سر لائیبیلٹیز کتنی ہے جی سر دو لاکھ اور ایک لاکھ کتنے جی ملا کے تین لاکھ ادھر بھی تین لاکھ سر کتنے ہو جاتے ہیں ملا کے سر یہ سارے تین لاکھ پلس 1092 پلس ایک لاکھ بیس ازار پلس تین لاکھ یہ ہو جاتے ہیں سر میرے پاس 1.812 000 اور سر یہ میرے پاس ہو جاتا ہے 1791 000 سر آئی ہوپ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ہم نے ڈیٹیل میں دیکھ لیا کہ کس طریقے سے سر پروپورشنیٹ گوڈویل اور پارشل گوڈویل یہ پروپورشن اور پارشل گوڈویل اور فل گوڈویل کو دیکھا جاتا ہے ہم نے اس میں سے دو کیسز دیکھے کہ اگر آپ نے انسی آئی کو فیر ویلیو پر رکھنا ہے تو یاد رکھیے گا آپ فل گوڈویل میتھڈ پر جائیں گے یعنی گوڈویل بھی آپ بڑھا دیں گے انسی آئی کو بھی بڑھا دیں گے یعنی انسی آئی کو آپ فیر ویلیو پر بک کرتے ہیں تو اس کی گوڈویل ریکارڈ ہو جاتی ہے اور سر اگر آپ انسی آئی کو پروپورشنیٹ ویلیو پر رکھیں گے تو گوڈویل بھی پروپورشنیٹ رہے گی ٹھیک ہے جائے ہوپ یہ آپ کو اگزامپل کے تھو سمجھ آ گیا ہوگا اور پھر ایک فل سکیل کوششن بھی آپ نے دیکھ لیا تو آئی ہوپ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا تینکیو ویری مچ اگلے کانسپٹ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں جتاک اللہ